اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گور خان کی اس دھمکی کے جواب میں علاؤدین خورزم شاہ کے باپ نے اسے لکھا کہ اس شغست کا ذمہ دار میں نہیں گور خان کا کماندار ہے جو غوریوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور ایسا بزدل نکلا کے بے تدبیری سے سب کچھ گما بیٹھا لیکن گور خان نے علاؤدین خورزم شاہ کے باپ کی کسی بھی ترجیح پر کوئی توجہ نہ دی اور خراج کی رقم اس نے بحال رکھی جب تک تکش زندہ رہا تیس ہزار سلانہ کے حساب سے وہ گور خان کو خراج ادا کرتا رہا لیکن گور خان نے اپنے بارہ ہزار مرنے والے لشکریوں کے لیے فیکس جو دس ہزار کی رقم کا مطالبہ کیا تھا اس کے لیے تکش ہمیشہ ٹالم ڈول کر کے معاملہ کو الجھا دیا کرتا تھا اب گور خان نے یہ سمجھا کہ تکش تو مر چکا ہے اس کا بیٹا علاؤدین حکومت اور حکمرانی کے سسلے میں ناتجربہ کار ہے لہٰذا اس سے خراج کی سلانہ رقم کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کے دور حیات کے واجبات بھی وصول کیا جائیں اور اسی وصولی کے لیے اس نے اپنے سفیر علاؤدین خورزم شاہ کی طرف روانہ کیے تھے خراج کی ادائیگی کے مطالبہ کرنے والے جو سفیر گور خان کی طرف سے آئے تھے ان کی آمد پر علاؤدین خورزم شاہ عجب سی ششوپند اور فکرمندی میں پڑ گیا تھا اس لیے کہ وہ تو اپنی مملکت کی زیادہ تر آمدنی اپنے لشکر کے استحقام اور سامان حرب و ضرب مہیا کرنے میں لگا ہوا تھا لہٰذا اس نے گور خان کے وفد کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ نیا نیا حکمران بنا ہے اور یہ کہ گوریوں نے چاروں طرف سے اس پر حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں اس بنا پر وہ ابھی گوریوں کے ساتھ الجا ہوا ہے ذرا اسے یہاں سے فرصت ملے تو پھر وہ خراج کی ادائیگی کا کوئی حتمام کر پائے گا اس طرح کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کر کے علاؤدین خورزم شاہ نے گور خان کے سفیروں کو واپس کر دیا ان سفیروں کے واپس جانے کے چند ہی دن بعد ایک رد عمل ظاہر ہونا شروع ہوا اور وہ یہ ہے کہ گور خان کے مسلح لشکری گروہ در گروہ درائے امور کو پار کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں وارد ہوتے اور چاروں طرف حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے اور لوٹ مار کر کے واپس سلے جاتے تھے سلطان علاؤدین خورزم شاہ ایک روز گور خان کے انہی لشکریوں کی تباہی اور بربادی سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ کسر کے جس کمرے میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے دروازے پر اس کا چوبدار نمدار ہوا جھک کر سلطان کو تعظیم دی پھر کہنے لگا سلطان محترم درائے امور کے کنارے کے جن علاقوں پر گور خان کے لشکری حملہ آور ہو رہے ہیں وہاں سے ایک بوڑا شخص نالش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے میں نے اسے باہر روکا ہے لیکن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے بڑا بیتاب اور بیچین ہے اپنے چوبدار کی ان الفاظ پر سلطان علاو دین خواردن شاہ کچھ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا پھر چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا آنے دو شخص کو رکو مت اسے اندر لے کر آؤ چوبدار پیچھے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ڈھلی عمر کے ایک بڑے شخص کو لے کر آیا بڑا اس حالت میں تھا کہ اس نے اپنا امامہ اپنے سر سے اتار کر گلے میں لٹکا رکھا تھا داڑی اور سر کے بال گرد علود تھے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی سلطان کے قریب آ کر وہ رکا پھر تعظیم دیے بغیر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں انہیں علاقوں سے آیا ہوں جہاں گور خان کے لشکری حملہ آبر ہو کر تباہی اور پربادی کا کھیل کھیل کھیلتے رہتے ہیں سلطان محترم ہمارے علاقوں میں گور خان کے لشکری انہیں لمحہ بلمحہ پھیاتی قیامت کا سما برپا کیا ہوا ہے تفانی کو حرام کی طرح حملہ آبر ہوتے ہیں قدم قدم پر جھنم کھڑے کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ بڑا رکا اس کی آواز رو دینے والی ہو رہی تھی کوچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالتا رہا پھر کھولتی ہوئی آواز میں بول اٹھا سلطان محترم گور خان کے حملہ آبر لشکریوں کے سامنے زمانے کی عدو آنکھ نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں برہنا پا اور کھلے سر ادھر ادھر بھاگتی ہوئی اثر انسانی کے پاسبانوں اور تاریخ کے وارث اپنے پاسبانوں کو پھکارتی تھی پر ہائے حیف بساتے کائنات کے ذروں پر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے اناحل باہر کہہ کر نہ اٹھا کوئی بھی اہن و فالات بن کر ان کی مدد کو نہ لپکا گور خان کے لشکری تباہی اور ببادی کا رکس کرتے رہے وہ مشکے خون ریزی رواہ رکھے ہوئے تھے جدھر سے گزرتے لاشوں کے گلستان کھڑے کر کے چلے جاتے بے ہیسی کی سرد لاشوں کا چاروں طرف سما برپا کر کے رکھ دیا تھا پر ہماری بدقسمتی بازار مہر و فا سے کوئی بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہوا مجاہد نہ اٹھا کہ ملت کے پھڑپڑھاتے علم کو سہارہ دے کر نصب ہی کرتا یہاں تک کہتے کہتے اس بوڑے کی آواز حلک میں ڈوب گئی تھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اپنی گفتگو کا جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا سلطان محترم میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے موت کی تپش اور عذیتوں کے سلسلوں میں ماہوں کو سوکے پتوں سے ٹپکتی آوارہ اداسیوں کی طرح بھاگتے دیکھا بے جین بھٹکتی خواہشوں کی طرح بیٹیوں کو اپنے آنچلوں اپنی اسمتوں کی حفاظت کی جدوجہت کرتے دیکھا میں نے ان زخمی بچوں کو بھی دیکھا جو اپنے خون سے زمین کو رنگین کر رہے تھے سلطان محترم میں نے گمسم کرب میں ڈوبے اور بوڑھوں کو بھی دیکھا جو اپنے تن کی زمبیل اٹھائے پناہ گاہوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے یہاں تک کہنے کے بعد وہ بڑا سسک پڑا رو دیا تھا کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا کسر کے اس کمرے میں کھا جانے والی خموشی تاری تھی سلطان علاؤدین فادم شاہ ہونٹ کات رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی اترائی تھی اس کا جسم غصے اور غزب ناکی میں کپ کپا رہا تھا یہاں تک کہ بوڑھے کی کپ کپاتی آواز پھر کسر کے اس کمرے میں گونجتی تھی آہ ازانوں کی گونجتی آوازیں کہیں سے سنائی نہ دیتی تھی کہ مسجدیں کھنڈر کر دی گئی تھی مکتب ویرانوں میں تبدیل کر دیے گئے تھے بوڑھا بیچارہ اپنے دکھ اور غم کے باعث پھر خاموش ہو گیا دوسری طرف سلطان علاؤدین کی حالت بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی لگتا تھا اس کی روح کے یخ بستہ گوشوں میں برک کے کوندے کھول اٹھے ہیں آنکھوں میں اترتے آنسوں کے پسے منظر میں زرد گولوں کی سیاہ یورش اور چہرے پر وارفتگی سے بھٹکتی برہنہ آگ نمیہ طور پر دیکھی جا سکتی تھی کچھ دیر تک کسر کے اس کمرے میں پھر کاٹ کھانے والی خموشی تاری رہی اس کے بعد بوڑھے کی آواز اس بار پہلے کی نسبت زیادہ شدت زیادہ حدت اور کربناکی میں بلند ہوئی کہاں گئے فریب کی یلگار کے خلاف کہرے مانیت کی تابداری کی طرح اٹھتے مجاہد کہاں گئے انسانیت کش نظام سے دست و گربان ہونے والے طوفانوں سے لڑنے اور بیلیوں سے کھیلنے والے ہمارے پاس بان کہاں گئے لہو میں شولے بھڑکا کر دل کے کواڑوں پر موت کی دستک دینے والے ہمارے نگہ دار بوڑا یہاں تک کہنے کے بعد پھر خاموش ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تھے جو اس کی داڑی سے ہوتے ہوئے فرش پر گرنے لگے تھے اس کی یہ حالت کسر میں بیٹے ہر فرد کے علاوہ سلطان علاو دین کے لیے ناقابل برداشت تھی اس موقع پر علاو دین خوازم شاہ نے کسی ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا کہ بڑا ایک بار پھر بول اٹھا میں بدقسمت ہوں کہ میں نے دکھ کے خونی سائے پھیلاتے دشمنوں کے سامنے ماں بیٹیوں اور بچوں کو بے خانمہ تیور کی طرح بوند بوند پانی کو ترستے دیکھا میں بدقسمت تھا کہ میں نے تباہی کے تھپیڑوں کے سامنے گلاب چہروں والی اپنی بیٹیوں کو اپنی عزت اپنی اسمت بچانے کی خاطر گھروں کی چھتوں سے کوتا دیکھا آہ میری بدقسمت تھی کہ میں دشتے پر آشوب کی دس دیدہ مسافتوں کو تیہ کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا کاش میں پتھر بن گیا ہوتا کھندر مسجدیں ویران مکتب نہ دیکھتا اجڑے گھروں ویران جھروکوں کو نہ دیکھتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو رعوف و رحیم کو مدد کے لئے پکارتا ہوا لہو کلم کا نمائندہ رسول عربی کی شرافت و نجابت کا نمائندہ بن کر اٹھے اور دشمن سے اپنی قوم کی تباہی اور اپنی ملت کی تاراجی کا انتقام لے یہاں تک کہنے کے بعد وہ بھڑا خاموش ہو گیا تھا اس کی گردن جھو گئی تھی تواتر کے ساتھ نکلتے ہوئے آنسو اس کی داڑی سے پسلتے ہوئے فرش پر گرنے لگے تھے یہاں تک کہ گلے میں لٹکتے ہوئے اپنے امامے سے اس نے اپنی آنکھوں اور اپنی داڑی کو ساف کیا پھر انتہائی بے بسی میں سلطان علاوہ الدین خوارزم شاہ کی طرف دیکھنے لگا تھا اس موقع پر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا شہ نشین سے نیچے اترا وہ اس بھڑے کے پاس آیا پہلے اسے گلے لگا کر دھارس دی سلطان نے اپنے سر پر بندہ ہوا اپنا امامہ اتار لیا اسے اس بھڑے کا سر اور اس کی داڑی ساف کی پھر انتہائی شفقت و محبت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز گور خان کے لشکریوں نے جو ہمارے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے اس کی داستان میرے پاس پہنچ چکی ہے تمہاری آمد سے پہلے میں اپنے سلاروں کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو گا رہا تھا تم نے اچھا کیا یہاں آ کر اس بھرے قصر میں سب کے سامنے مجھے میرے علاقوں اور میرے لوگوں کی علمناقی کی داستان سنائی مطمن رہو گور خان اگر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے اور منمانیہ کرتا رہے گا تو یہ اس کی بھول اور اس کی خود فریبی ہے اگر وہ ہمیں بے بسی اور بے چارگی کے خول میں بند کر کے اپنی منمانی شرائط بنوانا چاہتا ہے تو یہ اس کے ذہن کا دھوکہ اور فریب ہے اور خداون نے چاہا تو انقریب ہم اسے اس رابنما فریب سے نکال دیں گے میرے عزیز میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر ہم گور خان کو اس کی طاقت اور قوت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے خراج ادا کرتے ہیں تو میں اس گور خان پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اسے خراج دینے کی بجائے اسے خراج وصول کروں گا رہی بات ان علاقوں کی جہاں انہوں نے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا ہے تو وہاں جس قدر لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کی نہ صرف تلافی کی جائے گی بلکہ آنے والے دنوں میں وہ سارے علاقے جن پر گور خان کے لشکری درائے آمور کو پار کر کے حملہ آبر ہوتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی پاسبانی کا بھی خوب احتمام کیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان علاو دین خوارزم شاہ نے اپنے چوبدار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس بوڑے کو لے جائے اور اس کے آرام و قیام کا احتمام کرے اس پر وہ چوبدار حرکت میں آیا اور اس بوڑے کو اپنے ساتھ لے گیا اس بوڑے کے جانے کے بعد سلطان علاو دین خوارزم شاہ شہ نشین پر چڑھا اپنی نشست پر بیٹھا کچھ دیر بڑے گور سے وہ اپنے سامنے ایک نشست پر بیٹھے شہاب الدین بن مسعود کو دیکھتا رہا پھر اسے مخاطق پر کے کہنے لگا ابن مسعود میں تمہارے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے تم اسے احسن طریقے سے ادا کرو گے میں چاہتا ہوں تم میرے سفیر بن کر گور خان کے مرکزی شہر جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کے لشکریوں نے جو درہ امور کو پار کر کے ہمارے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے وہاں جس قدر نقصان ہوا ہے ان کی تلافی کریں اس سلسلے میں اگر تم اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے سلطان علاو دین خوارزم شاہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی شہاب الدین بن مسعود اپنے جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سلطان محترم یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا ہو سکتا ہے جب میں آپ کی نمائنگی کرتے ہوئے آپ کا پیغام گور خان تک پہنچاؤں تو وہ برمی اور ناراضگی کا عصار کرے میرے خلاف کسی طرح سے حرکت میں آنے کی کوشش کرے ایسی صورت میں اگر میں کسی اور کو اپنے ساتھ لے گیا تو میرے لئے دشواریاں اٹھ کھڑی ہو سکتی ہیں اگر گور خان نے میرے خلاف کسی قسم کی تعدیبی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو میں اکیلا کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی گیا تو میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے خود بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھ لوں گا اور وہ بھی زندہ نہ رہے گا اسی بنا پر میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا گور خان کے پاس جاؤں اور اسے اپنے نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کروں شہاب الدین بن مسعود کی اس گفتگو سے سلطان علاوہ الدین خوازم شاہ خوش ہو گیا پھر اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شہاب الدین بن مسعود کو گور خان کے مرکزی شہر کی روانگی کے لیے ضرورت کی ہر شہ اور اسائش مہیا کی جائے اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا خطا کے غیر مسلم ترکوں کا بادشاہ گور خان ایک روز اپنے مرکزی شہر اخلاف میں اپنے قصر کے ایک کمرے میں اپنے چند امائدین سلطنت کے ساتھ ایک مغنیہ کا نگمہ بڑی توجہ اور اہنماغ سے سن رہا تھا کہ قصر کے اس کمرے کے سامنے اس کا حاجب نمدار ہوا گور خان کو اس نے زمین کی طرف خوب جھکتے ہوئے تعظیم دی پھر بول اٹھا مالک نئے خواردن شاہ اللہ الدین کا ایک سفیر آیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے اب اس کے سزلے میں جو حکم آپ دیں اس پر عمل کیا جائیں اپنے حاجب کے ان الفاظ پر گور خان نے مغنیہ کو انعام دے کر فارق کر دیا پھر اپنے حاجب کو مخاطب کر کے کہنے لگا پہلے سارے عمرائے ستنت سالاروں اور سرکردہ لوگوں کا جلاس طلب کر لو اس کے بعد تم علاودین کے آنے والے سفیر کے پاس بیٹھو جب میں بلاؤں پھر اسے میرے پاس لے آؤ میں جانتا ہوں وہ دو امور پر گفتگو کرے گا اول خراج سے متعلق اور دوم جو ہمارے لشکر نے درائے آمور کو پار کر کے خوارزم شاہ کے علاقوں میں تباہی مچائی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو ہمارے سارے امائدین کے سامنے ہو یہ حکم پا کر حاجب پیچھے ہٹا تھوڑے ہی فاصلے پر شہاب الدین بن مسعود کھڑا تھا وہ اپنے اس جنگی لباس میں تھا جو سلطان خوارزم شاہ نے اسے مہیا کیا تھا حاجب پیچھے ہٹنے کے بعد شہاب الدین کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم میرے ساتھ آؤ شہاب الدین چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا ساتھ والے کمرے میں شہاب الدین کو بٹھانے کے بعد وہ حاجب کہنے لگا میں تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں اپنے بادشاہ کا ایک ضروری حکم سب تک پہنچا ہوں اس کے ساتھ ہی حاجب باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا شہاب الدین بن مسعود کے پاس بیٹھ گیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ہمارے بادشاہ نے اپنے سرکتہ لوگوں کا جلاس طلب کر لیا ہے اور اب وہ لوگ اس کے دربار میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں جب تک ہمارا بادشاہ میرے لئے حکم جاری نہیں کرتا کہ میں تمہیں اس کے سامنے پیش کروں کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم مجھے ان خوارزم شاہیوں سے متعلق کچھ تفصیل بتاؤ کہ ان علاقوں کے یہ کیسے حاکم بن گئے اور کیسے انہوں نے اتنی طاقت اور قوت پکڑ لی میرے عزیز طاقت اور قوت دینے والا تو میرا اللہ ہے بہرحال تُو نے چونکہ خوارزم شاہ سے متعلق تفصیل چاہی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں سنو عالم اسلام کے عظیم اور باج عبرود سلطان ملک شاہ سلجوکی کے دربار میں بلکاتگین نام کا ایک بڑا باثر سردار ہوا کرتا تھا اس نے گرجستان یعنی بارجیا سے ایک ترگ غلام جس کا نام انوشگین تھا خریدا یہ انوشتگین اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے چاندی ہفتوں میں لوگوں کے اندر حد درجہ مقبور ہو گیا چنانچہ سلطان کی طرف سے اسے تشتداری کی خدمت تفویز ہوئی چونکہ اس سمانے میں خوارزم کا صوبہ شاہی تشتداری کی جاگیر شمار ہوتا تھا اس لیے انوشتگین کو خوارزم شاہ کہنے لگے اس عزت افسائی سے پہلے انوشتگین سلطان ملک شاہ سلجوکی کے لشکر میں مقدم کے عہدہ پر بھی فائز رہا تھا اور اس کے بعد وہ ایک ہزار لشکروں کی کمانداری بھی کیا کرتا تھا انوشتگین کے تشتدار بننے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خوارزم شاہ بننے سے پہلے اس صوبے کا نظم و نسک ایک شخص اکنجی بن کوچوار کے سپورٹ تھا جب وہ کچھ خداروں کی ہاتھوں مروح کے مقام پر قتل ہو گیا تو سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے برکیا روح کو اس افسوسناک حادثے کا علم ہوا تو اس نے خوراسان کے اپنے حاکم داد بیگ حبشی کو لکھا کہ اس فتنہ کا فوری انصداد کیا جائے اور صوبے کے حکومت کسی موضوع آدمی کے سپورٹ کی جائے اس وقت تک دستور عمر یہ چلا آ رہا تھا کہ خوارزم شاہ یعنی شاہی تشتدار خود تو دربار میں موجود رہتا تھا لیکن کوئی دوسرا منصب دار بطور نائب خوارزم جا کر حکومت کی زمداری سنبھالا کرتا تھا جب بلکاتگین نے وفات پائی تو ملک شاہ سلجوکی نے تشتداری کا منصوبہ چونکہ انوشتگین کے سپورٹ کا دیا تھا لہذا اکنجی بن کوچوار کے گھرداروں کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد داد بیگ حبشی نے سلطان برکیا روح کے حکم کے مطابق اسی انوشتگین کے بیٹے کتب الدین کو ہدایت کی کہ وہ فوراں موقع پر جا کر خوارزم کی گدی سنبھال لے کتب الدین بن انوشتگین ایک سالے سلیم الفطرت نوجوان تھا لہذا خوارزم پہنچ کر اس نے حالات کا جائزہ لیا وہاں جو مفصد تھے انہیں سخت سزائیں دیں اور سارے صبح میں اس نے بہت جلد امن و امان بحال کر دیا ایک موقع پر اس کتب الدین بن انوشتگین کو خوارزم سے باہر جانے کی ضرورت بیش آئی تو مرنے والے اکنجی بن کوچوار کے بیٹے تغرل تغین اکنجی کو اپنا قائم مقام قرر کر دیا اور ہدایت کی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں حالات پر کڑی نگاہ رکھے تاکہ فتنہ پر دازوں کو شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکے لیکن یہ تغرل تغین خود کو اپنے مرنے والے باپ کا جائز وارث سمجھتا تھا اس لیے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ذریعے ہمسائے ریاستوں کے ترک سرداروں کو اشارہ کیا کہ وہ حملہ آور ہو کر خوارزم پر قبضہ کر لیں قدب الدین بن انوشتگین ہر چند اپنے صدر مقام خوارزم سے دور تھا لیکن اس کے بہی خواہ حالات کی رفتار سے گافر نہ تھے اور پرچہ نویسیوں کے ذریعے پل پل کی اطلاعات اسے فرام کیا کرتے تھے اسے تغرل تغین کی اس غداری کی خبر ہوئی تو وہ آندھی اور بگولے کی طرح پلٹا اور قبل اس کے کہ خوارزم میں کشت و خون ہو یا غدار کام پورا کر لیں قدب الدین خوارزم پہنچ گیا اور حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا اسی قدب الدین نے پورے تیس ساتھ تک خوارزم شاہی فرائے سر انجام دیے اور جب تک ہی زندہ رہا سلطان ملکشاہ سلجوکی کے بیٹے سلطان سنجر سے جو اپنے بھائی برکیاروک کے بعد تک نشیع ہوا تھا اس کے تعلقات نہایت خوشکوا رہے جب قدب الدین بن انوشتگین نے وفات پائی تو اس کی جگہ اس کا بیٹا مزفر الدین اپنے باپ کا جان نشیع ہوا اور خوارزم کا بادشاہ بنا مزفر الدین کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام علاؤدین تکش اور چھوٹے کا نام سلطان شاہ تھا باپ کے بننے کے بعد دونوں میں تخت نشینی کے لیے ایک عرصہ تک کشمکش رہی اس کشمکش میں علاؤدین تکش ہی کامیاب رہا اسی علاؤدین کے بعد اس کا بیٹا قدب الدین علاؤدین فازم شاہ کے نام سے سلطان بنا ہے اور اسی نے مجھے سفیر بنا کر یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین بن مسعود کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ اس موقع پر اس کے کمرے کے دروازے پر ایک مسلح نوجوان نمودار ہوا اور خطا کے بادشاہ گور خان کے حاجب کو مخاطب کر کے کہنے لگا علاؤدین خوارزم شاہ کا جو سفیر آیا ہے اسے بادشاہ نے طلب کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی گور خان کا حاجب کھڑا ہوا شہاب الدین بن مسعود بھی کھڑا ہو گیا جس کمرے میں گور خان اپنا دربار لگایا کرتا تھا جب تم ہمارے بادشاہ گور خان کے سامنے جاؤ تو اپنے سر کو زمین کی طرف سکوب جھکاتے ہوئے اسے تعظیم دینا اسی صورت میں وہ تمہاری بات توجہ سے سنے گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ خفا ہوگا اور اس کی ناراضگی تمہارے لئے خطرات اور اندیشوں کا باعث بن سکتی ہے حاجب کے ان الفاظ کا شہاب الدین بن مسعود نے کوئی جواب نہ دیا تاہم اس کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہ نمودار ہوئی تھی شہاب الدین کو کھڑا کر کے خود پیچھی ہٹ گیا شہاب الدین گور خان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے کوئی تعظیم نہ دی اس وقت شہر نشیب پر غیر مسلم ترکوں کا بادشاہ گور خان بڑے تم تراغ سے بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں جانب اس کی بیوی دنان تھی دنان کے بعد گور خان کا بیٹا فونہ بیٹھا ہوا تھا فونہ کے ساتھ گور خان کی بڑی بیٹی اور فونہ کی بیوی چائیسی تھی چائیسی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن زوزن تھی اسی زوزن کو سمرکن کا حکمان عثمان خان پسند کرتا تھا اور اس کے رشتہ کا خواہش مند تھا زوزن کے ساتھ گور خان کی سب سے چھوٹی بیٹی کیرش بیٹھی ہوئی تھی گور خان کے دربار کا جائزہ لیتے ہوئے لمحہ بھر کرے شہاب الدین کی نگاہیں اس کی چھوٹی بیٹی کیرش پر جمعی تھی